بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد آج میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں نسیان کا یعنی اکثر لوگوں کو بھولنے کی جو بیماری ہے وہ لگ جاتی ہے اور بھولنے میں وہ کیفیات ان کی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ جادو حسد یا نظر کی وجہ سے یہ کیفیات ہوتی ہیں تو اس کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اس کو پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ آپ یعنی یاد رکھنے کی جو کیفیات ہیں ایک سب سے پہلی چیز ہے وقتی طور پہ آپ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہے درمیانی مدت کے لیے یعنی دو چار پانچ دن کے لیے دس دن کے لیے آپ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں اور ایک ہے کہ آپ مستقل یعنی ایک چیز آپ نے یاد کی اور وہ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ آپ کو یاد آ جائے تو آپ اس کو یاد نہیں کر پاتے ہیں یہ تینوں اقسام میں اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو آپ اس کو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتْ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتْ جب تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو اس کو یاد کرو یعنی اس سے ثابت ہوا کہ لوگ اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کو بھول جاتے ہیں اللہ کے وجود کو بھول جاتے ہیں توحید علوہیت اور توحید ربوبیت کو بھول جاتے ہیں اللہ کی صفات کو بھول جاتے ہیں اور اس کا جو طریقہ ہے یعنی اللہ تعالی کو یاد کرنے کا وہ سب سے پہلے ہے عبادات میں اخلاص اگر عبادات میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالی آپ کو واپس یاد آئے گا اور فعتبرو یا اولی الابصار جو عبرت والے یعنی آنکھوں والے جو ہیں وہ عبرت پکڑتے ہیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں سے اور دنیا میں آئے ہوئے جو اللہ کی طرف سے جو عذاب ہیں اس سے تو یعنی ان حادثات کو دیکھ کر بھی آپ اللہ تعالی کو یاد کر سکتے ہیں اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں ان کو بھولنے کی اس حد تک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہاں مطلب ہمارے پاس اس طرح کی بھی پیشنٹس آئے ہیں جو اپنی اولاد کے ناموں تک کو یا اپنی اولاد کے چہروں کو بھول گئے ہیں تو جب آپ کو اس طرح کی کیفیت ہوں تو اس میں جو علاج ہے وہ علاج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس علاج کو فوکس کریں اس علاج کو دیکھیں انشاءاللہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں گے ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علینا اصرًا كما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی الخوم الكافرین یہ دعا پرے تین پانچ یہ سات مرتبہ اور پر اس کے بعد یہ دعا پرے اللہم لا تنسینی ما اقرأ في هذه اليوم في هذا اليوم فإنك قلت سنقرئك فلا تنسا اللہم لا تنسینی ما اقرأ في هذا اليوم فإنك قلت سنقرئك فلا تنسا اس دعا کو پڑھیں تین مرتبہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نارمل روٹین میں رہیں اسی طرح سوت البقرہ کی جو پہلی دس آیات ہیں آپ اس کو پڑھیں اور فجر کے بعد بھی پڑھیں اور سونے سے پہلے بھی پڑھیں اور چار آیات جو ہیں یعنی چار آیات آیت القرصی سے پہلے کی اور آیت القرصی کے ساتھ اور تین آیات آیت القرصی سے اگلی چار آیات آیت القرصی سے پہلے آیت القرصی ملا کے اس سے اگلی تین آیات جو ہیں وہ اور یہ بھی آپ کے انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ مفید رہیں گے اور اسی طرح اس میں جو صبح و شام کی اذکار ہے یہ بہت مفید ہیں بہت زیادہ مفید ہیں اور اس کے لیے جو طب نبوی کا جو علاج ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کپ جو ہے وہ پانی کا ہوگا اور اس میں آدھا چمچ شہد کا ہوگا اور وہ یعنی ایک کپ یعنی پانی اور ایک چمچ شہد وہ صبح نین گرم جو ہے وہ اگر آپ کو مناسب لگے تو نین گرم پی لیں نہیں تو صبح کے ٹائم خالی پیٹ پی لیں اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ اس پانی کو آپ پھر دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو کپ جو ہیں وہ آپ روزانہ پیئیں کم از کم سات دن متواتر پیئیں بفضل اللہ اللہ کی توفیق سے آپ کو اس میں کافی فائدہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی بھولنے کی جو بیماری ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان جو ہے وہ آپ کو چیزوں کو بھلا دیتا ہے اور اللہ تعالی سے آپ کو کافی جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے تو اس کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور اپنے آپ کو یعنی قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ خود کو اس کے قریب کریں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ انسان کسرت سے استغفار کریں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یعنی مجھے بھولنے کی بیماری ہے تو یاد رکھیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسے جیسے انسان کے گناہ بڑھتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالی جو ہے اس بندے کو اس بندے کے اوپر یعنی شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور شیطان جو ہے وہ عبادات میں آپ کو دور کرے گا اللہ سے دور کرے گا اور معاملات میں آپ کمزور پڑھتے جائیں گے یاد رکھیں کہ جو لوگ یعنی پرانے وقتوں میں یعنی احمد اکرام جو صالحین تھے وہ چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے عبادت زیادہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی کے قریب ہوتے تھے اور نوافل کی کسرت کرتے تھے وہ روزوں میں ہوں وہ عبادات میں ہوں وہ نماز میں ہوں تو اسی طرح حقوق العباد پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے حقوق العباد ادا کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے اور کسرت سے استغفار کرتے تھے استغفار کی کسرت جو ہے یہ آپ کی عقل کو بہترین بناتی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جو نسیان کی بھولنے کی بیماری ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہے جو طلب العلم یعنی علم کے حصول کے لیے وہ کوشاں ہیں وہ اس میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خاص طور پر مسلمان جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے یہ مسائل زیادہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا جو وقت ہے وہ زیادہ اللہ کے عبادت میں گزاریں اور استغفار کی کسرت کریں اور اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کریں اخلاص پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے اہل و حیال کے لیے دعائے خیر کی